سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولنا جسے کی لیٹس بریٹس اپیسوڈ کے اپیشوڈ آپ سب کے پاس آتے رہے تو یہاں پہ اپیشوڈ کی شروعات وہیں ہوتی ہے جہاں پہ انڈ ہوئی تھی ہماری پارٹ فو تو یہاں پہ کافی کی بہت پریشان ہوتی ہے یہاں پروٹیکٹ کر لیتا ہے فینگ اور یہاں پہ بولتا ہے ایکو کہ تم چلو گی ہم میرے ساتھ کیونکہ ہم دونے ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں اور یہ سب معان جو سن رہا ہوتا فرینڈ کچھ خاص اسے جم نہیں رہی ہوتی ہے ان دونوں کی بات کیونکہ کہیں نہ کہیں معان بہت زیادہ ایکو چاہتا تھا اور وہ اس کے بھائی کی وائف بن گئی یہ تو اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا یہاں پہ وہ بولتا ہے یہ میری وائف ہے اور آپ لوگوں نے میری سے شادی کروائی ہے تو آپ لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے میری وائف کو اس طریقے سے ٹورچر کرنے کا آئندہ سے ایسا آپ لوگوں نے کیا تو پھر میں بھول جاؤں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے ایک بڑے بیٹے ہونے کے ناتے یہاں پہ فل سپورٹ ای کو کر لیتا ہے اور یہاں پہ ایک تم سے خاموش ہو جاتی ہے ای کچھ بھی نہیں بول پاتی ہے کیونکہ اتنا اچھا حزبن جو ملایا فینڈ اس پیچ لس ہو جاتی ہے وہ اسے اٹھاتا ہے اور یہاں پہ کہتا ہے کیا میں تم لوگوں کو اب بولوں کی تم لوگ ہٹو مطلب کی فرنڈ دیرے دیرے فینڈ جو ہے ٹھیک میٹس ریونڈ والے افتار میں آ رہا ہے یہاں پہ وہ بیچاری کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی بہت زیادہ ویگ ہو گئی تھی کھانا پینا اس سے کیسے نے کچھ بھی نہیں دیا ہوتا ہے تو یہاں پہ وہ بے ہوش ہو جاتی ہے یہاں پہ فینڈ اسے پکرتا ہے اور دن وہ اسے اپنے روم میں لے کے جاتا ہے ادھر جو ہے موان کے دماغ میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ وہ بیوی اس کا کیسے ہو سکتا ہے آخر ایسا ہوا کیسے وہ ادھر ادھر کر رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ چیز اسے بلکل حجم نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے کہ وہ بیوی کسی اور کا نہیں اس کے بڑے بھائی کا ہے یہ اکدم اس کے دماغ میں اتھل پتھل مچا رہا ہوتا ہے تب ہی اسے فلیش بیک میں یاد آتا ہے کہ جب وہ دیکھ رہا ہوتا فینڈ کو تو فینڈ کے گودی میں ہی ہوتی ہے اور وہ روم میں اسے لے کے جاتا ہے جہاں وہ بے ہوش ہو جاتی ہے تو یہاں پہ اسے لگتا ہے کہیں اس رات تو کچھ ہوا نہیں تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آرہا ہوتا ہے اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہ مجھے اب اس بارے میں پتہ کرنا ہوگا کیا واقعی میں وہ پرگنینٹ ہے تو وہ فینڈ کا ہی بیبی ہے وہ کافی گصہ کرتی ہے کہ کاش کہ وہ اس کا بیبی ہوتا یہاں پہ بیٹھے ہوتی ہے اور یہاں پہ فینڈ بھی ہوتا ہے دونوں ملکے بیٹھے ہوتے جہاں بہت زیادہ چھوٹی ایکو آئی بھی ہوتے پورے فیس اگدم اس کا چھوٹ سے بھڑا ہوتا ہے یہاں پہ بولتا ہے مجھے نہیں پتا ہم دونوں کی شادی کب کیسے اور کیوں ہوئی میں تو یہ سب نہیں جانتا ہوں اور تمہیں بہت زیادہ بری تک سے چھوٹ لگی ہے میں اپنے فیملی کے طرف سے تم سے معافی مانگتا ہوں پلیز مجھے معاف کر دوں بیچاری کیا بولے پرم ایک ہے تو سودبودھی ختم ہو چکا تھا وہ بول بھی کیا سکتی تھی یہاں پہ وہ بولتا ہے آگے سے کوئی بھی ایسا کچھ نہیں کرے گا اور میں تمہارے ساتھ اب کبھی بھی کچھ بھی غلط نہیں ہونے دوں گا وہ اس کو ہاتھ پکڑ کے پرمس کرتا ہے یہاں پہ وہ ہاتھ ہٹا لیتی ہے کیونکہ فرن اسے اب کسی پہ بھروسہ نہیں تھا کب اس کے ساتھ کیا ہو جائے تو اس بیچاری کو بھی نہیں پتا تھا یہاں پہ وہ بول دی کہ مجھے کچھ پوچھنا تھا تم سے تو ہمارا ہیرو فینک کہتا ہے ہاں بولو کہتا ہے کہ کیا بات ہے تو بولتی ہے کیوں تم نے مجھے پروٹیکٹ کیا تو یہاں پہ بولتا ہے اور میں تمہیں پروٹیکٹ نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا کیا میں ان درندوں کے بیچ تمہیں چھوڑ دوں کہ وہ تمہیں مار ڈالیں یہاں پہ بہت زیادہ احساس ہوتا ہے بیچاری ای کو کہ وہ بندہ کتنا صحیح ہے اور آنسٹ ہے اور وہ تو جانتی تک نہیں کہ وہ بیبی اسی کا ہے نہ تو بیچارے فینک کو پتا ہے کہ وہ بیبی کس کا ہے یہاں پہ وہ چھپ رہتا ہے وہ نہیں بتانا چاہتا ہے فینک کی ای کو یہ ساری باتیں پتا چلے نہیں تو وہ اور زیادہ ریپریشن میں چلی جائے گی یہاں پہ کہتا ہے تمہیں بہت زیادہ چھوٹے آئی ہیں تمہیں ریسٹ کرنے کے سخت ضرورت ہے اور پلیز تم اب ادھر ادھر کی دھیان مز سوچو تمہیں صرف وہی کرنا ہے جو میں کہوں گا کیونکہ تم پرنگنٹ ہو اور تمہیں فیلحال ابھی صحت کے بارے میں اپنا ہلت سوچنا ہے نہ کہ ان سب چیزوں کے بارے میں یہاں پہ وہ بولتی ہے کہ نہیں میں ٹھیک ہوں مجھے تم سے کچھ پوچھنا تھا یہاں پہ وہ بولتا ہے ہاں بولو کیا بات ہے یہاں پہ وہ بولتی ہے دیکھو تم مجھے سچ بتانا کیا یہ بچہ سچ میں تمہارا ہے کیونکہ اس انسیڈنٹ کے بعد سے مجھے کچھ یاد نہیں ہے کیونکہ جب اس کے ساتھ ایسا ہو رہا تھا فرین تو بیچاری ایکو بلکل بھی ہوش نہیں تھا کیونکہ اسے کافی ڈرنک کروال لیا گیا تھا جسے اسے نہیں پتا تھا اب یہاں پہ وہ بولتا ہے کہ ارے یہ سب چھوڑو نا یہ سب میٹر نہیں کرتا ہے یہاں پہ وہ بولتی ہے نہیں مجھے سچ جاننا ہے یہاں پہ بیچارہ بولتا ہے کہ میں نے تمہیں پروٹیکٹ کیا اگر میں ان لوگوں کو نہیں بتاتا تھا یہ بچہ میرا نہیں ہے تو پتہ نہیں وہ تمہارے ساتھ اور تمہارے بیبی کے ساتھ کیا کرتے ہیں تمہیں تو پتہ ہے نا اس وجہ سے ان سب سے اپنے فیملی سے اس نے جھوٹ فینگ نے بولا کہ وہ بیبی اس کا ہے جبکہ فرین وہ بیبی اس کا بھی نہیں ہے مطلب کی کہانی میں بہت زیادہ ٹویسٹ ہے یہ کہ بیبی آخر کون ہے اس کا فادر نہ تو موان ہے نہ تو فینگ ہے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے مجھے کومنٹ ضرور کرنا ہے جب وہ کسی کے ساتھ انٹی میٹ تھا تو وہ بلکل ہوش میں نہیں تھا اور ادھر ای بھی ہوش میں نہیں تھی جو کہ وہ جان پاتے ہیں کیونکہ فرین وہ تو خود ہوش میں نہیں اسے کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ آخر اسے پتہ نہیں چاہ رہا ہوتا کہ آخر بیبی کا فادر کون ہے اب وہ کہتی ہے کہ نہیں جب مجھے پتہ نہیں ہے میں کسی ماں ہوں مجھے اسے مار ڈالنا ہوگا یہاں پہ بولتا ہے فینک یہ تم کیا سوچ رہی ہو کیا تم پاگل ہو گئی ہو کہتا ہے نہیں میں پاگل نہیں ہوں میں تو صحیح ہو میں اس بچے کو کیوں رکھوں جبکہ مجھے خود نہیں پتہ ہے کہ یہ بچے کس کا وہ نائف نکال لیتی اپنے پیٹ میں ڈالنے کے لیے کہ وہ مار ڈالے گی اس بچے کو یہاں پہ فینک آپ پہ ڈر جاتا ہے اور اسے چلاتا ہے کہ نہیں تم ایسا نہیں کر سکتی ایک ماں ہو کہ تم سوچو تم ماں ہو اور اپنے ہی بچے کا قتل کیسے کر سکتی ہو جبکہ میں اس کا باپ بننے کے لیے تیار ہوں پھر why are you doing this اب یہاں پہ بچاری کافی پریشان ہو جاتی ہے پریشان والی تو بات ہی تھی اس بچاری کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ آخر سچ میں اس کا فادر کون ہے یہاں پہ تو بچارے فینگ نے اس کا سپورٹ کیا تھا اسے لگ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں فینگ ہی اس بیبی کا فادر ہے کیونکہ ہو سکتا ہے اسے ہوش نہیں تھا تو وہ جو بولا وہ سچ لیکن وہ اسے سچ بتاتا ہے کہ اسے بھی نہیں پتا کہ یہ بیبی کس کا ہے کیونکہ اسے خود نہیں جان رہا تھا بس اس نے تو اسے سپورٹ کے لیے بولا ہوتا ہے جس وجہ سے وہ کافی پریشان ہو جاتی ہے اس کا ایک ہی شالیوشن ہوتا ہے کہ اس بیبی کو وہ مار ڈالے اگر وہ مر جائے گا تو اٹینشن ہوگی ہی نہیں یہاں پہ لیکن فینگ اسے سمجھاتا ہے کہ تم بیبی کو نہیں مار سکتی ہو میں اس کی ذمہ داری لیتی ہے میرا رسپونسبلیٹی ہے کہ مجھے اس بیبی کو سابق کچھ کرنا ہے تو تمہیں اٹینشن لینے کی نئی بات ہے وہ بیچاری کافی روتی ہے اور کہتی ہے میں کیسی ماں ہوں کہ میں اپنے ہی بچے کو مار رہی ہوں کیا میری طریق ہوگی نہیں نا میری طریق تو کوئی نہیں ہوگی ہوں میں تو ایک کلر ہوں ان لوگوں کے ساتھ رہتے رہتے میں خود ایک کلر بن گئی یہاں پہ فینگ بہت زیادہ وہ ٹوٹ جاتی لیکن فینگ اسے بہت سپورٹ کرتا ہے لارڈس آف والا سپورٹ اور اس کی کیر کرتا ہے اسے احساس تک نہیں ہونے دیتا ہے کہ اس کے ساتھ جو فیلحال گزر رہا ہے وہ کتنا دردناک ہے موت سے بھی بتتا ہے اس کی زندگی ہے لیکن وہ اسے پورا فورس کرتا ہے کہ ہم دونوں کی ریسپونسبلیٹی اور ہم دونوں کو ایک ساتھ رہنا ہے ان دونوں کی بات فرینڈ کوئی اور سن رہا ہوتا او مائی گار آپ کو تو پتہ ہے اگر کوئی باہر کی میٹ سنتی ہے مو فیملی کی تو مو میں تو بالکل ہنگامہ ہو جاتا ہے وہاں اس کی چاہتی یعنی کوئین کی چاہتی یہ سن چکی ہوتی ہے ان لوگوں کی بات وہ مسکراتی ہے ان دن آگے وہ کیا کرتی ہے فرینڈ یہ جانیں کہیں گے با ہم لوگ نیکس اپیسوڈ